hey what's up guys welcome to my channel اس وڈیو میں میں آپ کو اسکاریو ہے السین فائنڈوٹ کرنا بائی ڈوین میتھڈ 14 اور 16 کا تو کیا کریں گے یہاں پہ لکھیں گے 14 کو کوما اور 16 کو ٹھیک ہے اب کیا کریں گے پرائیم فیکٹرز فائنڈوٹ کریں گے تو جب بھی پرائیم فیکٹرز سٹارٹ کرتے ہیں فائنڈوٹ کرنا ہم لوگ لیس نمبر سے سٹارٹ کرتے ہیں ہم دیکھتے ہیں ہم یہاں پہ 2 لے سکتے ہیں کہ نہیں ٹھیک ہے اگر ان دونوں میں سے ایک نمبر بھی 2 سے ڈیوائیڈ ہو رہا ہے تو یہاں پہ 2 لے لیں تو یہ دونوں ہی ہو رہے ہیں کیونکہ ٹھیک particle 14 بھی آتا ہے 16 بھی آتا ہے تو ہم یہاں پہ 2 لے لیں گے ٹھیک ہے ٹھیکھ ہے ٹھیک İstanbul 14 آتا ہے سیون سار ٹھیکٹimi تیبل میں 16 آتا ہے ٹھیک سار یہاں گیا اب ہم یہاں پہ اگین ٹو لے سکتے ہیں تو دیکھیں میں نے آپ کو کیا کہه تھا اگر ایک numر بھی two سے divide it already تو ہم نے یہاں پہ two لے لینا ہے two k他們 seven تو نہیں آتا لیکن two k table at eight تو آتا ہے یہ divide it não تو ہم اس کو coloca운데 واحد ہم او تو two ktheи um seven open number eight mit four now again two acı seven қola two k table four two k into four five two Zmek two two one Zmek two two بھولے سکتے ہیں ٹو کی ٹیبل میں سیون نہیں آتا تھری بھی نہیں لے سکتے تھری کی ٹیبل میں بھی نہیں آتا فائو کی ٹیبل میں بھی نہیں آتا سیون ایک پرائم نمبر ہے یہ اپنے ٹیبل میں ہی آتا تو سیون ہی لے لیں گے سیون ہونزر سیون آجے گا اور ون کا ون آجے گا پھر آپ یہاں پہ کیا لکھیں گے ایل سیم آف فورٹین ان سکسٹین اس اکول ٹو اس کے جو پرائم فیکٹرز آئے ہیں وہ یہاں پہ لکھ دیں ٹو ملٹیپلائے بھی ٹو ملٹیپلائے بھی ٹو ملٹیپلائے بھی سیون ٹھیک ہے تو ہمارے پاس کیا جائے گا ٹو ٹو 4 4 2 0 8 2 0 16 اور 16 7 0 6 7 0 42 Cary Gya اور 7 7 8 9 10 11 100 12 تو ہمارے پاس LCM کیا گیا 14 16 112 ٹک ہے تو یہ تو ہمارے پاس Tha LCM Fund Order method by diwain ٹک ہے diwain method بات کیجئے LCM by prime Vectorization Method کی تو overview اس میں ہم کیا کرتے ہیں تو دیکھیں اگر ہم LCM Fund Order کر رہے ہیں ٹھیک ہے دو نمبرز کئی کر رہے ہیں ٹھیک ہے اگر تو کیا کریں گے پرائم فیکٹرز ہی فائمڈ روڈ کرنے ہیں لیکن تھئرٹی کے الگ کریں گے اور فورٹی فائف کے الگ کریں گے ٹھیک ہے اور پھر جو پرائم فیکٹرز آجایں گے تو اس کو اس طرح لکھیں ٹھیک ہے جو کومن آ رہے ہیں اس کو ایک دفعہ جو نون کومن ان کو بھی لکھنا ہے سب کو ملٹیپلائی کر کے ہمارے پاس آجاے گا ٹھیک ہے تو میں نے اس پر بھی ویڈیوز بنائیں گے آپ چیک کر سکتے ہیں اور ابھی ہم نے جو کیا یہ LCM by devian method ہے تو آپ نے ان دونوں کو mix نہیں کرنا hope so آپ کو ان دونوں کو ڈیفرنس پتا چل گیا ہوگا ٹھیک ہے اور ایک اور بات اگر آپ LCM find out کریں 14 اور 16 کا ہی by devian method نہیں by prime factorization method جو میں نے آپ کو دکھایا ہے ٹھیک ہے تو بھی answer یہ ہی آئے گا answer میں ڈیفرنس نہیں ہوگا اگر question سیئے آپ کو ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں